بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب نوشین خان انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ زہرہ زہرہ اور زہرہ نام کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں ان میں سے کونسا نام رکھنے کے اعتبار سے درست ہے چنانچہ انہوں نے یہ تین ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے یہ تین الگ الگ لفظ ہے ان میں جو پہلا لفظ ہے زہرہ زہرہ کے معنی آتے ہیں ایک ستارہ زہرہ یہ ستارے کا نام ہے تو زہرہ اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو زہرہ نام بھی رکھ سکتے ہیں زہرہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے زہرہ کے معنی آتے ہیں ستارے کے دوسرا لفظ ہے زہرہ زہرہ آخر میں ہا کے ساتھ زہرہ تن جس کو عربی زبان میں آتا ہے تو زہرہ کے معنی آتے ہیں پھول کلی شگوفہ زہرہ نام بھی یہ اچھا ہے رکھ سکتے ہیں زہرہ کے معنی پھول کے آتے ہیں کلی کے شگوفے کے تو زہرہ نام بھی رکھ سکتے ہیں زہرہ نام بھی رکھنا صحیح ہے ایک لفظ زہرہ سے آتا ہے زہرہ ایک تو زہرہ آخر میں ہا کے ساتھ اور زہرہ تن سے ایک ہے زہرہ آخر میں علیف اور حمزہ کے ساتھ زہرہ زہرہ کے جو معنی ہیں زہرہ کے معنی آتے ہیں روشن چمکیلی سفید بادل سفید رنگت اور سفید چہرے والی عورت زہرہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اور زہرہ کے معنی بھی اچھے ہیں اور زہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی تھا زہرہ آخر میں علیف اور حمزہ کے ساتھ زہرہ تو ایک تو زہرہ ہا کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں پھول کلی شگوفہ اور ایک ہوتا ہے زہرہ اس کے معنی آئیں گے سفید بادل چمکیلہ روشن سفید رنگت اور سفید چہرے والی عورت اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی تھا تیسرا نام ہے زہرہ یہ جو زہرہ ہے اس زہرہ کو ہم سمجھ لیں زہرہ کا اصل جو صحیح تلفظ ہے عربی زبان میں وہ ہے زہرہ زہرہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے زہرہ یہ لفظ بنا ہے زائرہ سے جو عربی زبان کے اندر اصل لفظ تھا وہ تھا زائرہ اور زائرہ کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے والی دیکھنے والی تو زائرہ کے معنی زیارت کرنے والی دیکھنے والی تو زائرہ اصل لفظ ہے پھر انگریزی زبان کے اندر اس زائرہ لفظ کو مختصر کر کے شوٹ کر کے زارہ بنا لیا گیا تو اصل جو لفظ ہے یہ زارہ یہ اصل لفظ بنا ہے زائرہ سے تو اصل اس کو اگر ہم نام رکھنا چاہے تو ہم زائرہ نام رکھے جو عربی زبان کے اعتبار سے جس کا اصل تلفظ ہے زائرہ اور زائرہ کے معنی آئیں گے زیارت کرنے والی دیکھنے والی زائرہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن زائرہ کا چونکہ انگریزی زبان میں اس کو زائرہ کو زارہ بنا لیا گیا شوٹ کر کے اس لئے زارہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے جو اصل عربی زبان کے تلفظ کے اعتبار سے جو اصل تلفظ ہے وہ زائرہ ہے تو ہم زائرہ نام رکھ سکتے ہیں تو یہ جو تینوں نام ہیں تینوں نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے زہرہ زہرہ نام بھی رکھ سکتے ہیں زہرہ کے معنی یہ ایک ستارے کا نام ہے زہرہ یہ ایک پھول کا نام ہے پھول شگوفہ کلی زہرہ بھی رکھ سکتے ہیں زہرہ ایک میں نے بتایا آخر میں حمزہ اور علیف کے ساتھ زہرہ اس کے معنی روشن چمکیلہ سفید بادل سفید رنگت والی عورت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ لقب بھی تھا تو زہرہ یہ زہرہ جو اصل صحیح تلفزیں اس کے اعتبار سے نام رکھے تینوں نام رکھنا درست ہے تینوں معنی کے اعتبار سے نام صحیح ہے فقط واللہ آدم